مندرہ بیدی کے پتی راج کوشل نے اس دنیا کو کر دیا ہے الویدہ راج کوشل کی ڈیتھ آج یعنی کی 30 جون 2021 کو ایک ہارٹ اٹیک کے قارن ہوئی مندرہ بیدی اور ان کا پورا پروار دکھ سے نڈھال ہے اور مندرہ نے ابھی ایک ٹویٹ کی ہے جس میں انہوں نے اپنے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا گون ٹو سون راج کوشل ایک انڈین ڈریکٹر پروڈیوسر اور اسٹنٹ آرٹس تھے آج کی اس ویڈیو میں ہم مندرہ بیدی کے ہزبن راج کوشل کے لائف سٹائل کے بارے میں بات کریں گے تو چل یہ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا راج کوشل کا جن 24 جولائے 1971 کو ممبئی مہراشتر میں ہوا تھا اور 2021 کے حساب سے ان کی عمر تھی 49 years یہ ایک انڈین ڈریکٹر پروڈیوسر اور اسٹنٹ آرٹس تھے راج کوشل کا پورا نام تھا راج گمار کوشل اور ان کا نک نیم تھا راج انہوں نے اپنی سکولنگ STNS ہائے سکول ممبئی سے کی تھی اور آگے کی پڑھائی کے لیے یہ یونیورسٹی آف ممبئی چلے گئے تھے جہاں انہوں نے اپنی گریجویشن کی پڑھائی پوری کی چلیے دوستو اب بات کرتے ہیں راج کوشل کے کیریئر کے بارے میں راج کوشل نے اپنے کیریئر کی شروعات ایک اسسسٹنٹ کے طور پر کی تھی ان کو شروع شروع میں ایک ایکٹر بننے کا بھی شوق تھا اور یہ اس سپنے کو لے کر بولی ووڈ میں کام کرنے آئے تھے لیکن آگے جا کر انہوں نے دیریکشن اور پروڈکشن میں کام کرنے کی ٹھان لی اگر ان کے ڈیبیوز کی بات کی جائے تو ایک اسٹرٹمنٹس کے طور پر ان کا پہلا ڈیبیو فلم بے خودی تھی جو 1992 میں ریلیز ہوئی تھی اور ایک ڈیریکٹر اور پروڈیوسر کے طور پر ان کی پہلی ڈیبیو مووی تھی پیار میں کبھی کبھی جو کی 1999 میں ریلیز ہوئی تھی ان کی اچھی اور کامیاب فلمیں تھی پیار میں کبھی کبھی شادی کا لڈو مائے برادر نکھل اور انتھنی کون ہیں چلیے دوستو اب آپ کو ملواتے ہیں راج کوشل کے پریوار سے ان کی وائف کا نام تھا مندرہ بیدی ان کی دو بچے بھی ہیں جن کے نام ہے تارہ اور ویر راج کی فیملی پکچرز آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں چلیے دوستو اب آپ کو ان کا گھر دکھاتے ہیں راج کوشل اپنی پتنی کے ساتھ ممبئی میں رہتے تھے اور ان کے گھر کی کچھ جھلک آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ان کے گھر میں چار لگزوریس بیٹرومز تین باتھ روم ایک ڈائن ہال سویمنگ پول ایک سٹڈی روم اور جم جیسی سکھ سویدائیں موجود ہیں چلیے اب بات کرتے ہیں راج کوشل کی انکم کے بارے میں راج کوشل ایک مووی کو ڈیریکٹ کرنے کے لیے دس کروڑ کی بھاری رقم چارج کرتے تھے اور دوہزار اکیس کے حساب سے ان کی نیٹورج تھی پچاس کروڑ روپے کار کلیکشن ان کے پاس ایک بلو ٹاٹا نیکسون ایس یو وی کار تھی جس کی پرائز ہے آٹھ لاکھ روپے ان کے پاس ایک ٹاٹا نینو کار بھی تھی جس کی پرائز ہے سات لاکھ روپے اور یہ زیادہ تر اپنی ہونڈا سیوک میں ہی گھومنا پسند کرتے تھے جس کی پرائز ہے تیس لاکھ روپے دوستو یہ تھی راج کوشل کی لائف سٹائل ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو کر دیں لاکھ اور شیئر کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ اور نیکسٹ ویڈیو کون سے سیلیبریٹی پر دیکھنا چاہتے ہیں یہ بھی ہمیں نیچے کومنٹس میں بتا دیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لاکھ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور ہمارے فیس بک پیج انسٹراغرام پیج اور ویب سائٹ کو وزٹ کرنا مد بھولیے گا